موسیقی جس سے لوگ پریشان ہیں اور دوسرا ہے وہ انکریزنگ پرائیسز آف فیول جو کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کیونکہ جب آپ لون لیتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ ان کی کنڈیشن بھی ماننے پڑتی جیسے میں نے پچھلی افتے والا کیا تھا کہ ہم کو دیفنس بیجر پر بات کریں گے تحصیل سے کہ یہ بیراج موضوع ہے اور دوسرا ایک بہت اچھی خوش قبلی جو پاکستان کو ملی ہے وہ ہے ایف ایٹی ایف کی طرف سے پاکستان کو گریلیس میں نکالنے کا اندھیا ہے ابھی وہ ہمیں واشلس پہ ہے لیکن یہ ہے کہ سبٹیمبر میں انشاءاللہ ہم لوگ گریلیس سے مارا جائیں گے پھر لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو بزنس کے نئے باتیں کہا رہے ہیں اس کے حوالے سے تھوڑی بات کریں گے اور نیشنل اسیمبلی 240 کا جو بائی ایلیکشن ہوا ہے اس کے بالے میں تھوڑی گوٹو ہوگی اور آخر میں تھوڑا جب اسیمبلی میں جو ڈراما بازی چل رہی ہے اس کے بالے میں باپ کی جارے گی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی بجٹ اناؤنس ہوتا ہے تو جنگیر کے سال وہ جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں پی جی ڈیفنس بجٹ کے اوپر بڑی کرٹیسیزم ہوتی ہے پی جی یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہمارے ہاں ہمارے اتنے رسورسس نہیں ہیں اس کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر نے تھوڑا بریفنگ دی ہے اس کو ٹچ کی ہے لیکن میں تھوڑا تفیر سے جاؤں گا اس پہ ہمیشہ دو وجہ سے تنفیر ہوتی ہے ایک یہ ہے کہ یہ ہائر سائیڈ میں ہوتا ہے اور دوسرا دیکھیں بجٹ الوکیشن جو ہے جانتا ہائر سائیڈ کا سوال ہے یہ حکومت کرتی ہے اور ظاہرہ انپوٹ فوج کی ہوتی ہے ائر فورس کی ہوتی ہے نیوی کی ہوتی ہے جتنے بھی ادارے ہیں سب کی انپوٹ لے کے کیا جاتا ہے اور ہمارا جو بجٹ ہے الوکیشن آف ڈیفینس بجٹ ہے جو کہ ہم سب تشتنی ہیں کسی کو معلوم نہیں ہے it is in relation with the ڈی انڈین بجٹ ہم ان کا میچ نہیں کر سکتے لیکن ہم کو منیمم ڈیٹنس رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے لیکن ہمارا کسی سے دنیا میں کسی ملک سے ہمارا جگڑا نہیں ہے چھوٹے فوٹھے چلتے رہتے ہیں جگڑے لیکن ہمارا سب سے بڑا جگڑا جو ہے انڈیا سے ڈیز آور نمبر ون اینیمی اور آپ نے دیکھے لیا ہے اس نے ثابت کر دیا ہے ہماری جتنی سکسیسیو گورنمنٹس آئی ہیں سب نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے انڈیا کے ساتھ معاملات ٹھیک ہوئے لیں اور وہ جو ہمارا ایک درینہ مسئلہ ہے پشمیر کا اس کو ایک واہمہ متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کریں لیکن وہ تس سے مچ نہیں ہوا اور اس نے مزید معاملات کو بڑا گمگیر کر دیا ہے اور آج کل جو ظلم سے تم کا بہدار کر رہا ہے اس پر ساری دنیا جو ہے خاموش ہے بڑے شرم کی بات ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے اور کسی کو کوئی پروانی ہے اور کوئی اس کے نوٹس لینے کوئی محسوس نہیں ہو رہی جیسے میں نے کہا کہ ہمارا جو بجٹ ہوتا ہے it is in relation to انڈین ٹیپٹی so let us go through the strength اس وقت جو ہے ہماری انڈیا کے چونہ لاکھ پچپن ہزار پانچ دو پچانس ایکٹیف سرویس ہیں اور پاکستان کے ہیں چھ لاکھ تریپن ہزار اور اسی طریقے سے جو ریزر فورس ہے ان کی گیارہ لاکھ پچپن ہزار ہے اور پاکستان کی جو ہے وہ پانچ لاکھ تیرہ ہزار ہے اب یہ فیگرز جو ہیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں میں نے بھی کوئی انٹرنیٹ سے یہ ڈیٹا گھٹا کیا ہے تو یہ ڈیٹا جو ہے یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے لیکن آپ کو ایک اپروکسیمیشن جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی چھتے جیسے جو آرمامنٹس ہیں ٹینکس انڈیا کے پاس 4,614 ہیں ہمارے پاس 2,735 ہیں اپی سیز انڈیا کے 2600 ہیں اور ہمارے پاس 2600 نہیں ہوں ہی ان کی ہیں 8,600 ہے اور ہماری 366 ہیں اٹھے ریٹی گانز 2,799 اور ہمارے 3,745 ہیں ائر کریفٹ جو ہیں ان کے ڈبل ٹو سکس تری ہیں اور ہمارے 1,2,4,1 ہیں ہمارے پاس کوئی ائر کریفٹ کریئر نہیں انڈیا کے پاس ایک ہے دیسٹرائر اس کے پاس ریمن ہے ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس نائنٹھ ریجٹ ہیں اور ان کے پاس دیرہ ہیں سمبرین جو ہیں ہمارے پاس پانچ ہے اور ان کے پاس اونہ ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیر اس نو کمپیریزن ظاہر ہے ایک بڑا ملک ہے ایک بڑی آرمی ہے لیکن ہم ہاتھ پہ ہاتھ راپے تو نہیں بیٹھ سکتے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ وہی ہے منیمم بیڈرنس اس کو نوکریر پاور ہے تو ہم بھی اس کی نوکریر پاور ہے ہماری جو ہے سکسٹھ لارچسٹ آرمی ہے دنیا کے اندر اور تین تھ پاورفل آرمی ہے آب آتے ہیں اس بجٹ کے اوپر 9.5 ٹریلین کا بجٹ ہے جس میں ڈیفنس کا جو بجٹ ہے وہ ہے 1.5 ڈیفنی ہے 1.5 ڈیفنی ہے 1.5 ڈیفنی ہے ڈیفنی ہے ڈیفنی ہے ڈیفنی ہے اب یہ جو لوگ آپ تو دیکھنے ہیں یہ ساٹھ پرسنٹ بجٹ کھا جاتی ہے پہوچ اسی پرسنٹ کھا جاتی ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ سنتے ہوگے کہ جیسندھ جو ہے وہ ستھ پرسنٹ ریوی جنریٹ کرتا ہے اور ہم لوگ ہمارا حصہ پورا نہیں ملتا ہے یہ ایک مس نومل ہے آپ کو پتا ہوں نہیں چاہیے کہ جتنی جو ایمپورٹ ہوتی ہے بات سے وہ فیڈل ڈیوٹی جو ہیں وہ یہاں کراچی جو بندرگاہ یہاں پر کلیکٹ ہوتی ہیں اگر وہ یہاں پورٹ نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا تو یہ جو منی ہے جو فیڈل ڈیوٹیز اور ٹیکسز کے ہوتی ہے یہ سینٹر کی ہوتی ہے تو اس کو اپنی فیگر شو کر کے یہ ایک لینا سمجیکٹ ہے اس کو پر میں نہیں جانا چاہتا دوسرا یہ بھی ہے کہ ابھی آپ دیکھیں جی ڈی پی پہلے ہماری دیفنس بلے کی 2.8% تھی last year ابھی جو ہے وہ 2.2% آپ کو ایک کمپیریزن پر یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارے ہاں کے قریبن 195 پبلک یہ جو ہے پرائیوٹ انٹرپرائز ان کے اوپر ہم سالانہ جس میں پی آئے بھی ہیں ریلوے بھی ہیں دوسری بیشمار میک میں پاکستان سٹیل بھی ہے اٹھارہ سو ڈیلین روپیز سالانہ اس کی نظر ہوتے ہیں تو پریبن 62 ڈیلین پار منت یہ سارا بیسٹ ہے آپ کو آرپوٹ کوئی نہیں مل رہی ہے پلان بنتے ہیں پرائیوٹ آئیڈیشن کے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ تو پیٹی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس کی طرف کوئی توجہ دی گئی اور نہ آئیے بھی تفریر سے ان لو منسٹر ہوتے ہیں وہ اپنا ہم ساپکے تغییریں کرتے رہتے ہیں ہاتھ چیز ہوتی رہتے ہیں لیکن یہ ہے اس کا اینڈ ریزرٹ جو ہے وہ کچھ نہیں یہ جو جو بجٹ ہوتا ہے جسے میں کہا کہ 2.2% ہے تو اس میں اگر آپ یہ دیکھیں جو ایمپلائیز ریلیٹڈ اماؤنٹ ہے وہ تقریبن بنتا ہے 567.49 ڈیلین ایسی تھی پیسے اپریٹنگ ایکسپینسز ہویا ہیں وہ 368.9% بنتے ہیں اور لوکل پرچھے جو ہے وہ 4,011 ڈیلین اور جو سیویلین ورس ہیں وہ 175 ڈیلین ہے اب آپ اگر ان کو ٹوٹل کر دیں تو یہ 1,523 ڈیلین روپیز آپ کا جو بجٹ ہو جاتا ہے تو یہ مطلب ایک ظاہر کرتا ہے اس بات ہو کہ ہمیں اس چیز کا معلوم نہیں ہے کہ یہ بجٹ جو ہے وہ کتنا ہم لوگ تجھ کرتے ہیں اسی طریقے سے اس کی جو فردر ڈیچ مجھے ہمارے جو ایکسپینسز ہیں پر سولجر وہ تیرہ ہزار چار سو ڈالر اور انڈیا کے بیانیس ہزار ڈالر یو ایس کے تین لاک بنوے ہزار سعودی عرب کے تین لاک اکتر ہزار اران کے تیس ہزار ہوئی ہیں ان تر رویس تو ہر لحاظ سے دیکھا جائے دوسری سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے جیسے وزیادہ ہوتا ہے اور جو ائر پورس ہے ان کا کم ہوتا ہے ایسے دیکھ سنجی بھی کا دیفنڈن اپا ڈی سرن تو ان میں سے جو جو سیلری جو چلی جاتی ہے وہ سکسٹی پائیو پرسنٹ کے حساب سے کیونکہ اس کا ڈیٹا نہیں کوش کار نہیں مر رہا تھا راشن انڈ پی آئل ہے وہ بھی تقریبا 20 35 پرسنٹ ہو جاتا ہے گیر سو الیکٹرسی کے پیر بھی 10 50 پرسنٹ اور باقی جو ہے وہ یونی فارم پی تو آپ دیکھیں کہ یہ خرچہ ہے بڑا جسٹیفائیٹ ہے اور ایو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں تلکی مراسم نہیں ہے اور ہمیں یہ جو امپریشن کریئٹ ہوتا ہے کہ پاکستان آدمی ایٹس اپ ڈی لائن شیئر اپ ڈی بجٹ is absolutely wrong and ridiculous and is always out of context اب ہم آتے ہیں جی ایف ایٹی ایف کی طرف سے جو بڑی خوش کبری ہمیں ملی ہے اس میں پی ٹی آئی حکومت کی بڑی میند شامل ہے پچھلے چار سال سے آپ کو یاد ہوگا کہ 2012 سے پندرہ تک ہم گریر رس میں تھے اس کے بعد جون 2018 میں گریر رس میں آئے اور ابھی تک گریر رس میں جار رہے ہیں سکتمبر میں انشاءاللہ ہوگا ان کے 34 پوائنٹ تھے جو کہ ہم نے 32 جو کمپیٹر لیتے دو باقی تھے منی لانڈرنگ اور فارن فنڈنگ جو باقی چیزیں رہ گئی تھی اس میں آئیمی کی بڑی کانٹیبوشن ہے سپیشل سیلن جیج کیوں ساری طرح سے انپورٹ لے کے مامرہ کو بڑا اچھا طرح سے آخرٹیز لے کے آؤٹ آف گریل اس لوڈ شیلنگ آپ نے دیکھا ہوگا ظاہر ہے یہ جب تک کہ آپ نئی جنریشن نہیں بنائیں گے اور جو آرڈی 26000 میکا وارڈ شاڈ فال ہے تو یہ اگر ہم چوری بند کر دیں 20% اور یہ تقریبی معاملات جو ہم صدر سکتے لوگ باہر نکلتے نہیں شام کو نکلتے پانچ چھے بجے کے قریب نکل دیکھ آپ ان سے کہیں کہ آٹھ بجے دکانے بند کر دیں نو بجے کر دیں کمائے گا کھائے گا شاپنگ کیا ہوگی تو اس کے اوپر آپ نظر ثانی کریں اور یہ دوپیر کے ٹائم جو شام کیونکہ صبح کی بجلی سیونگ ہوگی اور جہاں پہ زیادہ ہیئر کرنیشنرز کا روڈ ہے ہماری کرنیشنرز کو بین کر دیں اگر کسی کو پنکھا اور لائٹ مل جاتی آئی تھی ایشوڑ بی سیٹیس فائیڈ تو اس کے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور قرمانی بھی دینی کی ضرورت ہے اب ہم آتے ہیں جی نیشنل اسیمبلی 240 کا الیکشن آپ نے دیکھا ہے جس طرح سے وہاں پر فائرنگ ہوئی ہے تو کمیشنرز کام ہے وہ یہ ہے فوری طور پر اس کو سٹاپ کر دیتے الیکشن کو اور دوبارہ اس کو اناؤنس کریں مگر اس طرح سے ہم نے ان کو آلاؤ کیا تو یہ تو ایک بائی الیکشن کی بات ہو رہی ہے جب پورے ملک الیکشن ہوگے تو پھر کیا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ لاشیں گی 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 تو اس میں مطلب الیکشن جو کمیشن پاکستان ہیں ان کو تھوڑا مضبوط ہونا پڑے گا اور میری تم سے گزارش ہی ہے کہ اگر وہ آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی ٹھو اپلائی کریں تو میرے خیال میں جتنے بھی پرانے سیاست دان ہیں یہ سارے ڈسکوالی فائی ہو جائیں گے ان میں ایک بھی فٹ نہیں ہے اور آپ ان کو اس میار کے اوپر پرک یں تو پاکستان جو ہے اس کو ایک نیوٹل ہونا چاہیے اس کو میرے خیال میں یہ جو ستلا ہے اور اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے جہاں فائری ہو گڑھ ہو election ختم کر گھ ان ل election order fresh elections اسی طریقے سے یہ جو قوم ہیں یہ صدرے گے یہ جو لوگ ہیں یہ صدرے گے یہ کیا مطلب مذہب بنا ہوا ہے کہ جب آٹومیٹک فائر آرمز ریکل آجاب دھند آناتے ہوئے فائر کر رہے ایسے جیسے آپ چڑیوں کے اوپر فائر کر رہے یہ ایس ایس اوپر سخت رام اٹھانا چاہیے آخر میں پجاب اسیمبلی کے حالے سے بات کرنا چاہوں میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا ہماری نورج ہے جب اسیمبلی کا سپیکر موجود ہو اسیمبلی موجود ہو جو ڈیپٹی سپیکر کس قرنون کے تحت کسی اور جگہ الیکشن جو اسیمبلی کی جو میٹنگ ہے وہ کر سکتا ہے یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا مذاق نہ اڑائیں اور یہ مذاق ہے یہ ڈرام ہیں یہ بند ہونے چاہیے ہماری عالمی سطح پر جو گھت بن رہی ہے جو ہماری بیشتی ہو رہی ہے اس کا تصور نہیں کر سکتے روغانہ مجھے بے شمار کال آتی ہیں یہی پوچھتے رہتے گے کہ پاکستان میں کیا ہو گیا تھا لیٹس شو سم لب فور چینج اور اپنے تمام اختلافات بلا کر ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ہو جائیں خدا کے واسطے ہم ایک ہو جائیں اور ایک ہوں گے تو ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا ورنہ پھر آپ کو پتا ہے جب آپس میں انتفاق نہیں ہوگا ہماری جگڑے ختم نہیں ہوں گے تو دشمن فائدہ اٹھائیں گے کسی پارٹی کا کچھ نہیں جائے گا ملک کو نقصان پہنچ سکتا آئی ہم سب مل کر اس نقصان کو بچانے کی کوشش کریں اور اپنا بھی خیال رکھیں جہاں تک آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں ضرور قریبوں کی مدد کریں حالات بہت خراب ہیں لوگ ہوت اٹھ جا ہیں بہت بہت شکریہ پاکستان پائن نمبر